السلام علیکم فرینڈز این ویلکم ڈیکی کے ویڈز چینل دوستو ایک سیڈی سیونٹی موٹر سیکل اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس کے جو کلچ ورم والی سیڈ بھی جو انجن کے پر جو گول پلیٹ ہے اس میں سے انجن آئل لیک کر رہا تھا عام طور پر اس کا مسئلہ تھا بات ہے جب اس کے پیچھے کلچ پلیٹ کے ایک راڈ نکلا ہوتا ہے جو کے اندر بار پوش ہوتا ہے اور نکلتا ہے اس کے اوپر ایک سیڈ لگی ہوتی ہے تو وہ لیک ہو جاتی ہے تو وہاں سے انجن آئل نکلتا ہے اور اس کے طرح پر یہ پلیٹ سے بھی باہر آ جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے اوپر جو پلیٹ ہے اس کے اوپر دو الینکی کے بولڈ سے تو ہم اس کو کھول لیں گے الینکی کی مدد سے تو یہ کور پلیٹ ریموو ہو چکی ہے اس کے بعد اس کے کلچ ورم اس کو ہم ہلکا ہلکا ہٹ کریں گے اندر کی طرف سے تاکہ اس کے اندر جو یہ پن ہے جو لاک کا کھام کرتی ہے یہ جو کلچ ورم اس کو آگے پیچھے ہونے سے روکتی ہے تو اس کو ہم نکال لیں گے اس کو تھوڑا سا اندر کی طرف ہٹ کریں گے تو اپن ہماری باہر آجائے گے اس کے بعد ہم کلچ ورم کو اندر کی طرف سے ہٹ کریں گے تاکہ کلچ ورم باہر کی طرف ہو جائے یعنی سائیڈ پہ ہو جائے اور پیچھے اس کے کلچ کا روڈ ہے اس تک ہم رسائی حاصل کر سکیں اب اس کلچ ورم کے نیچے دو پلیٹس ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ایک سکرو لگا ہوئے تو ہم اسکرو کو کھول دیں گے اسکرو کھولیں گے تو دونوں پلیٹس ہماری باہر آجائیں گے اور اس پلیٹ یہ جو اوپر والی پلیٹ ہے اس کے پیچھے ہی وہ جو کلچ کا روڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور اس کی گرد سیل لگی ہوتی ہے اب یہ دونوں پلیٹس ریموو ہو چکی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو کلچ روڈ ہے اس کے گرد سیل ہی نہیں ہے مطلب وہ نیچے گر چکی تھی اس میں سے اب یہ گری کیسے ہے کیونکہ یہ موٹسائیکل بہت زیادہ اوور ہیٹ ہو گیا تھا اس کی وجہ سے یہ سیل خراب ہو گی تھی اور یہ نیچے گر چکی تھی اس سے تو یہ ہوا یہ تھا کہ جو اونر تھے انہوں نے بتایا کہ میں نے موٹسائیکل انہوں نے کافی لوڈ ڈالے اس بائک پہ اور اس کو کافی چڑھائی پہ چلاتے رہے ہیں کافی اوور ہیٹ ہوا بائک اور یہاں تک کہ انہوں نے لوڈ بھی اتنا ڈالا کہ ان کا ویل اٹ گیا تھا اور بائک گیرا بھی ہوں تو زیادہ اوور ہیٹ کی وجہ سے اور جھٹکا لگنے کے بعد وہ سیل اس کی نکل آئی اندر سے تو ابھی ہم اس سیل کو چینج کریں گے نئی سیل اس میں لگائیں گے تو یہ میرے پاس ہاتھ میں نئی سیل ہے اس کی اوپر آپ برینڈنگ اور نمبر دیکھ سکتے ہیں تو یہ سیل ہم اس کے اندر فٹ کریں گے اور اس سے پہلے تھوڑی چیز کے اندر سے صفائی کریں گے تو اب اس نئی سیل کو اس کے اندر برابری کے ساتھ بٹھانا ہے یعنی ہر طرف سے آپ نے اس کو برابر پریس کرنا ہے اور اچھے سے اس کے اندر پروپرلی بٹھا دینا ہے اور یاد رہے سیل کو آپ نے کسی راؤنڈ چیز سے اندر بٹھانا ہے یعنی کسی نوکیلے چیز یا نوکیلے پیچکا سے نہیں دبانا ورنہ وہ خراب ہو جائے گی تو کسی راؤنڈ چیز کی مدد سے آپ نے اس کو پروپرلی ہر طرف سے برابر بٹھا دینا ہے تو یہ سیل ہم نے اچھے سے برابری سیل کے اندر بٹھا دی ہے اور اس کے بعد اس کے پر دونوں پلیٹ سے وہ بٹھائیں گے تو اس کے جو اوپر والی پلیٹ ہے وہ پہلے ہم بٹھائیں گے جو کہ کلچ ورم کے راڈ کے اندر فیٹ ہوگی انگیج ہوگی اس کے بعد نیچے والی پلیٹ اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کے بعد اس کو سکرو ٹائٹ کر دیں گے اب جو اوپر والی پلیٹ اس کو ہم اندر کی طرف پریس کریں گے دہا کہ کلچ ورم کے لیے راستہ بنجھے اور کلچ ورم کو ہم باہر سے پریس کریں گے اور اگر ضرورت پڑے تو الکالکس کے اوپر ہٹ کر کے اس کو اندر پریس کر دیں گے تو یہ کلچ برم اس کے اندر بیٹ گئی ہے اور اس کے بعد اس کا جو سپرنگ ہے اس کو ہم اس کے اندر انگیج کر دیں گے اور اس پرنگ بیسیکلی کام کرتا ہے اس کو واپس لے کے آتا ہے کلچ برم کو اور ہمارا کلچ لیور اسی کی وجہ سے کھچا رہتا ہے یعنی کام کرتا ہے اب جو کلچ برم کا سراخ ہے اس کو ہم نے اس کے بڈی کے سراخی جو پر جس کے اندر یہ بیٹتا ہے اس کے اندر آپ نے یہ نالی ہے اس کے سراخ کے انلائن کر دینا ہے اس کے اندر ہم نے لاکنگ پین بٹھا دینا ہے اس کو انلائن کرنے کے لیے کلچ برم کو اپنے اپنے تھوڑا سا اندر ہٹ کرنا ہے اور اپنے سراخ Rozفراؤں lust เยچنے کی وجہ یہ ہے کہ bevorن یہ پین کے اندر بیٹ گئی اور پین بیٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ پین کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کلچ ورم اس کو ایک جگہ پہ ہولڈ کر کے رکھتا ہے اس کو آگے پیچھے ہونے نہیں دیتا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ پن پراپرلی بیٹھ گئی ہے اور اس کے پر فائنلی ہم نے اوپر پلیٹ لگانی ہے جس کے اوپر دو ایلنگی کی بولٹیں وہ ہم نے اس کے اوپر ٹائٹ کر دینے تو پلیٹ بیٹھ جائے گی تو یہ تو طریقہ کلچ ورود کا جو سیل ہوتی ہے اس کو چینج کرنے کے طریقہ اگر یہاں سے آپ کو کبھی آئل لیک ہو تو آپ یہ سیل چینج کر دیجئے گا آپ کو مسئلہ حال ہو جائے گا امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنا کو ملا ہوگا ویڈیو چھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے کی ویڈیو سے یانر کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیں تاکہ میں جب بھی نئی ویڈیو منہوں اس کا نوٹفیکشن آپ کو مل جائے کریں اپنے خیال رکھے گا اللہ حافظ